بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامعین آج میں آپ کی خدمت میں ایک قرآنی صورت کا ذکر کروں گا جس کا نام ہے صورت التغابن یہ 28 پارہ کے اندر موجود ہے اس صورت کے بہت ہی مناقب فضائل اور مراتب ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ خطبہ حضرات اس صورت کے اتنے فضائل کو بیان نہ کریں کہ لوگ دوسرے عامال چھوڑ کر اسی ہی میں نہ لگ جائیں اس صورت کو آپ جس نیت سے پڑھیں گے اسی میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے اس صورت کے پڑھنے سے آپ اپنے دشمن پر غالب آ سکتے ہیں بڑے سے بڑے ظالم کو خموش کروا سکتے ہیں بادشاہ کا دل نرم کروا سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو پا رہا تو آپ کے تمام کام اللہ کے فضل و کرم سے اس صورت کے پڑھنے سے ہو جائیں گے مفتی ذروالی رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ کراچی کے بہت بڑے مفتی ہیں انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ میں ایک مقدمہ میں پھنس گیا جج جو تھا وہ بڑا ظالم تھا جیسی مجھے دیکھتا تھا مجھے گالیا دینا شروع ہو جاتا تھا میں بہت پریشان تھا کہ ایک رات خواب میں مجھے بتایا گیا کہ آپ صورت تغابن تلاوت کیوں نہیں فرماتے میں صبح اٹھا فوراں اٹھا میں نے رات کو اکتالیس مرتبہ صورت تغابن تلاوت کی پھر فجر کی سنتوں میں بھی تلاوت کی پھر فجر کی جب فرض پڑھائے تب بھی میں نے خود ہی امامت کی اور صورت تغابن ہی فجر کی فرضوں میں تلاوت کی تو پھر اس کے بعد راستے میں جاتے ہوئے بھی میں نے اکتالیس مرتبہ صورت تغابن پڑھی جب میں جج کے پاس پہنچا وہاں بھی میں اسی صورت کی تلاوت کرتا رہا پھر کیا ہوا کہ الحمدللہ جو جج میری بات نہیں سنتا تھا مجھے دیکھتی گالیا بکرا شروع ہو جاتا تھا اسی جج نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا اس لئے میرے محترم سامیائین کسی بھی مشکل کام کے لئے کوئی بھی آپ اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو اس صورت کو اکتالیس مرتبہ ضرور پڑھیں اور اس کے علاوہ بھی اس صورت کی کسرت کریں انشاءاللہ العزیز چاہے آپ کا جتنا بھی مشکل سے مشکل کام کیوں نہیں ہے اور آپ اس میں کیوں نہیں بہت زیادہ پریشان ہیں اللہ آپ کا وہ کام ضرور حل فرما دیں گے میرے محترم سامیائین مزید ایسے مستندینی وظائف جاننے کے لئے میرے اسلامی چینل زوکی اسلام کو ضرور سبسکرائب فرما لیجئے جزاکم اللہ خیرہ وحسن الجزا